بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین شہباز شریف ہنگامی دورے پر بظاہر دعا کرنے کے لیے ابھی گئے ہیں عرب امراض لیکن معاملہ کے ہیں نو دن رہ گئے نگران حکومت کے نام فائنل اور ایک نیا نام شبرزہدی کا بھی سامنے آ رہا ہے ایک بڑے مشن پر یہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور مریم نواز کے بارے میں کہ یہ امریکن امبیسی میں گئی تھی اس کی کیا وجہ ہے یوکرین کے وزیر خارجہ پاکستان میں اہم ملاقاتیں کر گئے اس پہ کچھ نئے سوالات بھی اٹھ گئے کہ ایک ملک کا وزیر خارجہ دوسرے ملک کے اہم لوگوں سے جو اس کے کیاڈر کے نہیں ان سے کیوں ملا اور نیب کے القادر ٹرس میں امران خان کے ہاتھ بڑے زبردست ثبوت بھی لگ گئے اور جو آرمی ایکٹ امران خان پر لگانے کی بات کی جاری ہے وہ مقدمہ کس طرح نہیں چاہ سکتا ہو میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ نون لیگ اور پیوٹس پارٹی کے خلاف کیسے استعمال ہوگا پھر بلوچستان میں سکھ سندھ اور پنجاب میں بھی بلکہ سلاب کا ریلہ جو تباہی مچا رہا ہے اور اس پر جان بوجھ کر روکنے کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا تاکہ فوٹو سیشن ہو تباہی ہو امداد مانگی جائے اور یہ ساری وردات یہ سارا ڈراما جو یہ پہلے کر چکے ہیں ایک دفعہ پھر کریں لیکن آپ کو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں تب کیا اندازہ ہو ایک طرف مریم نواز صاحبہ امریکی حمایت کی کوشش کرنے کے لیے امریکہ اور سفارت خانے میں اور شہباز شریف آپ کو پتا ہے جو بچے کچھے اساسے بیچنے کی آخری ڈیر جو ہے نو دنوں میں یہ کر رہے ہیں عظر صدیق صاحب نے ان کی حوالے سے یہ بات ہے کہ مریم صفدر صاحب کے پاس جو پاسپورٹ ہے اس کا وہ ویزا برطانیہ میں جو امریکی رمیسی اس میں وہاں لگوانے تو گئی نہیں تو پھر وہاں کیوں گئی اس کے بعد دبائی اور پاکستان یہ معاملہ بڑا ہے میں کیونکہ انہیں جب پتہ سے علاقے بلاول زرداری امریکہ کے دورے میں امریکی حکام کو خوش کرنے کے لیے سی پیک سمیت گلگت بلتستان اور چین کا راستہ روکنے کی آفر کر رہا ہے تو یہ اس سے ملتی جلتی آفر لے کر وہاں پہنچ گئے ہوں گی کہ ہم یوکرین کی مدد کریں گے اب شہباز شریف اس وقت متحدہ عرب امراض کے مختصر دورے پہ گئے وہاں شیخ صاحب سے ظاہر ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت لیکن در حقیقت اپنے اقتدار کے لیے نگران سیٹ اپ کے لیے سفارش بھی کروانے گے اسحاق دار کے نام پر راضی نہیں ہو رہی وہ لیکن وہ اسحاق دار اپنی جڑے آپ کو پتہ ہے مضبوط پھیلائی ہو اس نے وہ چاہتا ہے کہ نگران سیٹ اپ میں حصہ ملے رانا صنو اللہ کہہ اس کا نام ہے بھی اور نہیں بھی مطلب ڈبل بات کر رہے ہیں لیکن شبرزہدی کا نام اچانک کیونکہ سیاستدان یا بیوروکریٹ کا نام شاہزیب خان زادہ کے شو میں آپ نے دیکھا جو ٹاسک اس کو دیا گیا ہے تحریک انصاف کی معاشی پالیسی ان کی جو ترقی تھی امران خان کی حکومت تھی اس کی ٹیم کے اقتماد کو یہ ہر صورت میں منفی ثابت کر دیں تاکہ شبرزہدی جو ہے تحریک انصاف کی اس معاشی کردگی کو ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جو بڑے سریعام فخر سے بتا رہے تھے اب اچانک جو تبدیلی آئی اس میں وجہ کیا ہوئی کہ انہیں ایئر وائپی بھیجا گیا جیو پہ بھیجا گیا اب جائیں تحریک انصاف کی حکومت کو وہاں بتائیں کہ یہ پاکستان کو کس طرح دیوالیہ کر رہے تھے نو مہینے کے بعد باج باج صاحب توڑنے پر اس حکومت کو مجبور تھے اور نون لی کو دعوت دے رہے تھے کہ آئیں حکومت بنائیں شبرزہدی آپ کو پتہ ہے اس نگران سیٹ اپ میں وزیراعظم بننے کے لئے بقاعدہ طور پر اپنا سی وی لے کر پہنچے ہوئے کہ انہیں پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی ویسے تو کل تحریک انصاف کی اخلاقی فتح ہو چکی ہے خوجہ حاصل جب اعتراف کر رہا ہے کہ پنجاب میں عثمان بزدار کو ہٹا کر علیم خان کو لانا تھا 2019-2021 میں دو مرتبہ باجوا صاحب نے نون لی کو آفر دی کہ آپ پنجاب میں پہلے حکومت بنائیں پھر وفاق میں بنائیں اور اس سے تاکہ ان کے ایکسٹنشن کا ووٹ آپ کو یاد ہو گئے اسی لئے نواز شریف گارہ نے سب کی مخالفت کے باوجود یہ ووٹ ڈالا اب شبر زیدی جو باتیں کر رہے ہیں پھر کاشف عباسی کے پروگرام میں انہوں نے کچھ دن پہلے ہی بات کی کہ بلوچستان میں ہونے والی سمگلنگ اور قبضہ مافیا کے پیچھے بھی کون لوگ شامل ہے یہ نام انہوں نے بتایا لیکن کل رات سے وہ بیان بدلے گئے اور پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ 2019 میں عمران خان کی حکومت آٹھ مہینے کے اندر پاکستان کو دیوالیا گر گئی تھی پھر یہ لیکن مہرے معاشیات ہیں مضمیل اسلام صاحب انہوں نے پاکستان کی ڈیفالٹ ریٹنگ 2018 کی مسلمی نون کے دور میں جو بری طرح گر چکی تھی اور پھر چار بڑے ادارے موڈی سٹینڈز اور پور کریڈٹ ریٹنگ ہے اور فنچ ان کے پاکستانی تین ٹرپل سی اے اور وہ یہ سپیشل سٹیبل ریٹنگ جو انہوں نے بتائی کہ اس سے پروپیگنڈا مارچ دو ہزار بائیس تک پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کا جو کہ کبھی ڈاؤن گریڈ نہیں ہوئی یہ ناکام ہو گیا انہوں نے بقاعدہ ثبوت بھی دے دی اور پھر اسد عمر جو آپ کو پتہ سکھ وزیر خزانہ تھا اور تحریک انصاف کی آج بڑی مخالفت بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ جب میں نے وزارت خزانہ چھوڑی اپریل کے مہینے میں تو اس وقت ہمارے پاس ذرہ مبادلہ کے زخائر آٹھ شہریہ سات عرب تھے اور آج جب آپ کے پاس تین عرب ڈالر کے ذرہ مبادلہ ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیا نہیں ہوا تو آٹھ شہریہ سات پر کیسے ڈیفالٹ ہو سکتا ہے اصل مسئلہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پروجیکٹ ہے استقام پاکستان پارٹی جانگیترین گروپ فلاپ پرویس ہٹا کو ان کا جو بہت بڑا لیڈر بنائیں کے پی میں وہ بھی بری طرح ناکام پھر انہوں نے مریم نواز کو فری ہینڈ دیا جائیں عوام میں جلسے کریں جلوس کریں ریلیاں نکالیں کٹھا کریں اپنی پاور شو کریں شو میگنٹ بنیں لیکن وہ بھی ناکام پھر وہ لندن لوڈ گئی پھر دبائی پھر وہاں سے امریکی ملاقاتوں کے بعد پاکستان اسی طرح بلاول کی بھی آپ کو پتہ انہوں نے بڑی مارکٹنگ کی بڑی جان ماری دنیا کے دورے کراے ہر ایک سے ملائے شاید کچھ سیکھ جائے شاید پبلک بان جائے لیکن انہوں نے اندازہ ہو گئے ان تلوں میں تیل نہیں اب ان کی ساری امید نواز شریف کے ساتھ لگی ہوئے اور نواز شریف سے پہلے یہ لوگ اپنا منصوبہ ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں نگران حکومت کا کہ اگر وہ نہ مانا نہ چلا معاملہ اس سے پہلے کے پی اور پنجاب میں اگر آپ کو یاد ہو تو بالکل یہی واردات ہوئی قانون کی خلاف فرضی ہوئی غیر قانونی طور پر نگران حکومت ابھی تک قائم ہے اسی لئے موجودہ حکومت کی ایک کوشش ہے کہ جس طرح آصف زرداری اپنے بلاول کے ذریعے مغرب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم روس اور یوکرین کی جنگ میں یوکرین کے ساتھ کھڑیں اور ہم امریکہ کی مدد کریں گے روس کو ٹیکل کرنے میں اب اسی لئے جو یوکرین کا وزیر خارجہ پاکستان آیا اس کی ملاقاتیں بھی ہوئیں بڑے اہم لوگوں سے یہ اسی تناظرمتی ادھر سے مصر کی طرح جس طرح مصر نے اپنے تمام اصاصے بیچے کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے صرف نو مہینوں کا یہ چاہتے ہیں پرائیوٹائزیشن سے کچھ ڈالر کٹھے کر کے ہم جو نو مہینے بعد دیوالیا پانا ہے اس سے بات جائیں اور ای ایم ایف کی بات نہ مانیں الیکشن نہ کروائیں اسحاق دار اور شبر زیدی جیسے لوگوں کو سامنے لاکران سیٹ اپ لمبا کر لیں لیکن امریکہ کہتا ہے جمہوریت آپ کی خطرے میں ہے اور جو بائیڈن کی ایمیسٹریشن کسی صورت میں یہ لیبل اپنے اوپر نہیں لگانا چاہتی ہیں اس میں کہ ہم ان کی وردات میں شامل ہیں کیونکہ پہلے بھی ان پر عزام لگا عمران خان کو ہٹانے کا تو اب امریکہ میں جو بڑھتا ہوا دباؤ اس کی وجہ سے بھی یہ بیان دینے پر مجبور ہو گئے امریکہ کے ہم جو بائیڈن کے ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے امریکی سینٹرل کمانڈ کے چیف کا جو پاکستان کا تین دن کا دورہ تھا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ بلا شبہ انہیں یوکرین کی مدد کیلئے اسلحہ اور ساری مدد چاہیے لیکن جمہوریت کے ساتھ یہ پھر بھی کھڑے اب اگر امران خان کے کیسز کی بات کرے اور دو بڑے اہم کیسز میں امران خان کامیابی ہوئی کیسز الکادر ٹرسٹ آپ کو پتا ہے جو کیس بنایا جا رہا ہے اس میں امران خان نے بتا دی یہ نیب انہوں نے خود دی یہ امران خان نے کہا اہم میٹنگ میں جو ڈپٹی چیئرمن تھا اس کی میٹنگ کے منٹس میں تھی یہ بات کہ الکادر ٹرسٹ میں کچھ ایسا نہیں ہے جو امران خان کے خلاف کیس کرے اس کو ختم کر دیا کے خلاف جو موجود ہے قانونی چارہ جوئی کا اعلان بھی کر دیا اور یہ بہت بڑی وردات تھی جو پکڑی کی دوسرا جو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ امران خان سے جی ای ٹی میں ایک سوال نے پوچھا کہ یہ آپ کے بیانات سے ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے امران خان نے کہا میرے بیانات نہیں آپ کے اقتامات اس کے بعد پھر لفافوں نے سلسلہ شروع کیا کہ جو آرمی ایکٹ آرہا ہے یہ امران خان کے لئے بنایا گیا اچھا یہ جو آرمی ایکٹ ابھی اس میں ترامیم کے ساتھ آیا آپ نے دیکھا ہوگا یہ امران خان پر نہیں لگ سکتا یہ موجودہ حکومت کے جانے کے تقریبا نو دن بعد اور قانون کے اقتلاق دیکھیں ہمیشہ اس کے بننے کے بعد ہوتا ہے آئین کا آرٹیکل بارہ بڑا واضح ہے کہ اگر جرم کے وقت قانون نہیں تھا تو اس شخص کو اس قانون میں سزا نہیں دی جا سکتی اب یہ ترامیم کا جو بل پاس کیا گیا اس میں بڑی واضح بات ہے کہ کوئی سرکاری عودے پر موجود شخص اگر کسی بات کا انکشاف اپنے فائدے کے لئے کرے تو پھر اس ایکٹ کو اس میں ملٹری کورٹ میں سزا دی جا سکتی ہے لفافہ صافیوں نے بیانیاں منا دی کہ خان کو سائفر میں اس میں سزا دی جائے گی لیکن یہ قانون پہلے سے چلتے ہوئے مقدمات پر اس انداز نہیں ہو سکتا تو یہ قانون بنانے کا مقصد کیا ہے اس کے واضح ثبوت ہے کہ الیکشن میں جو ووٹ کو عزت دو کر نعرہ بنانے بیانیاں بنانے نکلیں گے اس وقت یہ قانون حرکت میں آئے گا نواز شیف وزرداری صاحب آپ کو پتہ ہے اس کی یاد میں آئیں گے کیونکہ بڑا شوق تھا لیول پلائنگ فیلڈ ہو پلڑے برابر ہو تو اب ہو گئے ہیں پلڑے برابر بلکہ سارا وزن ایک طرف چلا گیا لیکن کی خواہش پوری ہونے جاری ہے اور اس پر وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں آج زد پہ ہوں اگر خوشکمان نہ ہو چراغ سب کے بوجھیں گے یہ ہوا کسی کی نہیں تو نواز شیف وزرد سات مرتبہ یہ ہوایں بھگت چکے ہیں اسی لئے اعتماد نہیں ہے اور پاکستان میں ورنہ ویسے ہوتے ہیں اور تحریک انصاف تو اپنا گراؤنڈ کور کر رہی ہے ہر زلے میں ہر جگہ میں ان کا بیک اپ امیدوار بھی بنایا جا رہے ہیں جو کھل کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتی ہی سامنے آئیں گے اور اس وقت نوجوان کیادت سے بڑا فرق پڑھ رہا ہے جو سب سے بڑا اس الیکشن میں ڈیفرنس ہوگا وہ نوجوان کیادت میڈل کلاس نوجوان وہ کلا ستہ سٹھ فیصد طبقہ اس دفعہ الیکشن میں تقریباً چار کروڑ سے زائد ووٹ عمران خان کے ساتھ ہیں اب آپ پچھلے دس سال میں دیکھیں تو تحریک انصاف نے سیاست میں بہت سارا نوجوان سامنے لائے مراد سعید علی محمد شہریار افریدی حضرتاج گل کامران بنگش تھا قیوم عباسی قاسم سوری شہباز گل بھی اور ابھی جو جیل میں موجود لوگ ہیں یہ بھی تحریک انصاف کی آپ کو قیادت میں نظر آئیں گے اور یہ تمام لوگ پاکستان کی میڈل کلاس سے تعلق رکھتے جبکہ دوسری طرف انٹرنیشنل لیول پہ ظلفی بخاری ڈاکٹر سانیا نشتر جیسے لوگ اب ان کے مقابلے میں دیکھیں کون چھٹے بدماش رساگیر قبضہ گروپ لانچ کیے جائیں گے لیکن اس پورے الیکشن میں آپ کو جو نوجوان سیاسی غیر سیاسی خاندان سے لوگ نظر آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ نوجوان جنہیں عمران خان کی آپ کو بتا ہے کسی زمانے پہلے بھی ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا اس سے جڑے اور آج وہ کام پہنچ گئے ان میں ایک عمر سرفلاس چیما بہت بڑا نام آپ کو بتا ہے بغیر کسی عودے کی بغیر کسی ٹکٹ کی لالش میں آج بھی جیل کاٹ رہا ہے تو اس طرح یہ سیلیکشن میں سب سے بڑا فرق ہوگا اور ویسے تو آپ کو بتا ہے بینصافی کی انتہا میں بہت دفعہ کہہ چکے عمران ریاض پچھتر دن سے ہمارے مصنف مشن ایمپوسیبل فلم دیکھ رہے ہیں بجائی ایک عمران ریاض کو ڈھونڈے اس کو انصاف دیں تارک بشیر چیما اس کا بیٹا طاقتوار لوگوں کے ساتھ ایزائر باپ اس طرح حفیظ جج تائر حفیظ وہ سارے انہیں انصاف نہیں دیا جارہا ریڈی والا مسجد کے سامنے فیصل مسجد کے سامنے لگائے اسے اٹھا کے چیل میں تو مشن ایمپوسیبل دیکھتے دیکھتے اگر قاضی فائز سب خیال آئے تو عمران ریاض کا بھی سوچ نے توڑا اچھا بھی ہائیوے کابل میں قطر کے سفیر انہیں تین دن پہلے مسلح افراد سے یہ افغان صحافی ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے فیلال یہ خبر سامنے نہیں لائے جا رہے اس میں دیکھیں امریکہ اور افغان طالبان حکومت کے بڑے اہم مذاکرات جو ہے وہ دوہا میں ہونے جا رہے ہیں یہ انہیں سبوتاج کرنے کی سازش ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان حکومت اسے کس طرح ٹیکل کرتی ہے کیونکہ یہ معاملہ بڑے گا اور اس کا سارا امپیکٹ جو ہے پاکستان پہ آپ کو اگر آج سے دس دن پہلے کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو پاکستان دو طرح کے بھی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو کال ادم تنظیم ہے وہاں افغانستان انہیں جگہ دے رہے ہیں وہاں سے وہ حملے کر رہے ہیں ہم وہاں گھس کے حملہ بھی کر سکتے ہیں بارڈر سیکیورٹی کے بھی مسائل شروع ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار ہے افغانستان کہہ رہا ہے آپ بات کریں ہم آپ کے میڈیئیشن کرتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے بڑا عجیب و غریب صورتحال کی طرف جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ مغرب کا امریکہ کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ اس میں بہت زیادہ دلجسپی لے رہے ہیں اس کا کیا پاکستان کی آنے والے حالات پر اثر ہو گئے نہیں اس پر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلدی ایک بڑا اچھا انٹریو کروں گا ایک بڑی خاص شخصی ہے تو ان کے ساتھ پھر آپ کو بہت سارے سوالات کے جواب ملیں گے اپنا خاص خیال رکھیں